حضرات اگرامی لیاب حضرات نے پرانے حکیم کا چوبیس میں پارہ اور پچیس میں کا جنسہ سمات فرمایا چوبیس میں پارے کی ابتدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَبَ بِالصِّدْقِدْ جَاءَ کہ اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور سچائی کو جھٹلائے دو باتیں ہو گئی ایک ہے اللہ پر جھوٹ باندھنا ظلم ہے اور پھر سچائی کا جھٹلانا یہ دوسرا ظلم ہے تو ظلمن علی ظلمن ہو گیا ایک ہوتا ہے ظالم اور ایک ہوتا ہے اظلم تو اللہ پر جھوٹ باندھنا یہ تو ظلم ہے ہی سچائی کو جھٹلانا یہ دوسرا ظلم ہے ظلمن علی ظلم کا ارتکاب کرنے والا اظلم ہوتا ہے سب سے بڑا ظالم ہے اللہ پر جھوٹ باندھنے کا کیا مطلب ہے اور سچائی کو جھٹلانے کا کیا مطلب ہے کہ ایسا کرنے والا آدمی سب سے بڑا ظالم ہے ظلمن علی ظلمن کا مرتقی ہوئے کوئی کہے کہ نفع اور نقصان کے اختیارات اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو سانتیا ہے جسے چاہیں نفع پہنچائیں جسے چاہیں نقصان پہنچائیں جسے چاہیں بیٹا دیں جسے چاہیں بیٹی دیں جسے چاہیں بیٹا بیٹی دونوں دیں کسی کی چاہیں تو بنا دیں کسی کی چاہیں تو بگاڑ دیں اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو یہ خدای اختیارات دے رہے ظاہر ہے کہ یہ افترہ علاللہ ہے اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ بادنا ہے اس نے نفع اور نقصان کے اختیارات کسی کو نہیں سوپے ہیں وہ اکیلہ نافع اور ظاہر رہے قرآن حکیم کی یہ آیت نگاہ میں رکھی ہے جو سورہ یونس کی ہے اللہ نے فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَغْلِهُ اگر اللہ تم کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر دے اور اگر اللہ تمہیں بھلائی پہنچانا چاہے خیر پہنچانا چاہے نفع پہنچانا چاہے تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی اگر اس خیر کو تم تک پہنچنے سے روکنے لگیں کامیاب نہیں ہو سکتے تو نفع اور مقصان کا اکیلا مالک و مختار صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے اب کوئی شخص یہ کہے کہ نفع اور مقصان کے اختیارات اللہ نے اپنے کچھ پیاروں کو سونکنی ہے ظاہر ہے کہ یہ افترحال اللہ ہے اللہ پر جھوٹ باننا ہے جو اللہ نے کیا نہیں اللہ کے بارے میں ایسی بات منصوب کرنا ظاہر ہے کہ یہ اللہ پر جھوٹ باننا ہے تو ایک تو ظلم یہی ہوا دوسرا یہ کہ نفع اور مقصان کا مالک کسی اور کو سمجھنا یہ توحید کے خلاف ہے اور کوئی اگر ایسا کرے تو توحید کی تقزیب کرتا ہے یہ ظلم علی ظلم ہوا افترحال اللہ اور دوسرے توحید کی تقزیب یہی بات کہیں گی فَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ قَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِسْتْقِدْ جَا اس آدمی سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بانے اور سچائی کی جھٹلائے سچائی کی تقزیب کرے اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ بہت سارے مشرقین بہت سارے سجادہ نشین بہت سارے مجاورین اپنے معبودوں سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اگر تم نے بتوں پر چڑھاویں نہیں چڑھائے تو دیوتا ناراض ہو جائیں گے تمہارا یہ نقصان کر دیں گے تمہارا وہ نقصان کر دیں گے اگر بابا نشان میں گستاخی کی تو بابا ناراض ہو کر کے تمہارے اوپر کوئی پرکوپ نازل کر دیں گے کوئی مصیبت نازل کر دیں گے اسی وجہ سے باس احمق اور نادان اور بدقیدہ لوگ ان کے ڈرانے کی وجہ سے ڈر جاتے ہیں یہاں تک کی مزاروں پر جب جاتے ہیں مججز سے نکلیں گے تو اللہ کو پیٹ بتا کر نکلیں گے مگر مزار سے جب واپس لوٹیں گے تو الٹے پیرو نکلتے ہیں تاکہ بابا ناراض نہ ہو جائے در حقیقت یہ اللہ سے ڈرنے کی یہ کھلی ہوئی مثال ہے یہ آپ کو اللہ کے علاوہ سے ڈرانے کی ایک مطلب تو یہ ہے اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کسی شعبے میں کوئی نوجوان کام کر رہا ہے کوئی مسلمان کام کر رہا ہے اور رشوت نہیں لے رہا ہے حرام کمائی سے بچ رہا ہے تو دیگر آفیسران یہ کہتے ہیں کہ تو بھی حرام لینا شروع کر دے حرام مال حاصل کرنا شروع کر دے رشوت لینا شروع کر دے نہیں تو بڑے آفیسر صاحب ناراض ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ تمہاری نوکری ہی تو جائے گی رزق کا مالک آفیسر نہیں رزق کا مالک اللہ ہے تو وَيُخَوِّفُونَكَ مِنْدُونِي یہ اللہ کے علاوہ سے تم کو ڈر آ رہے ہیں تم کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے نفع اور مقصان کا مالک اللہ اور روزی کا دینے والا بھی اللہ ہے کتی پیاری بات کہیں گے وَيُخَوِّفُونَكَ مِنْدُونِي یہ آپ کو اللہ کے علاوہ سے ڈر آ رہے ہیں کیا اللہ اپنے بندے کے لئے کافی نہیں ہے یقیناً اللہ اپنے بندے کے لئے کافی ہے تو پھر جب یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ہی روزی دینے والا ہے حرام طریقے سے روزی کیوں حاصل کریں کسی آفیسر سے ڈر کر ہم کیوں کسی غیر کے سامنے سجدہ کریں ڈر کر کہ وہ نفع مقصان کا مالک ہے اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ اپنا پرکوپ اور اپنی کو یہ آفت ہمارے سر پہ ڈال دے گا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دو باتیں جو انتہائی اہم تھی وہ بیان فرمائیں اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جاری ہے کہ ایک ہوتی ہے روح ایک ہوتی ہے جان روح اور جان میں فرق ہوتا ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے روح اور ایک ہے جان اگر نباتات کے اندر ہریالی ہے تو نباتات میں جان ہے اس لئے پیڑ بڑھ رہا ہے اگر اس کے اندر زندگی نہ ہوتی تو بڑھتا کیسے اس کا مطلب ہے اس کے اندر جان ہے کہ وہ تو بڑھ رہا ہے لیکن اپنے ارادے سے نہیں بڑھ رہا ہے تو یہ روح نباتی ہے بڑھ رہا ہے مگر اس پڑھنے میں اس کا ارادہ شامل نہیں ہے یہ روح نباتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نباتات کے اندر بھی جان ہوتی ہے اور ایک روح ہوتی ہے ہیوان کے اندر پرندوں کے اندر درندوں کے اندر چرندوں کے اندر گدے کے اندر بیل کے اندر پتے کے اندر جان ہوتی ہے اس کو روح ہیوانی کہتے ہیں اس لئے کہ یہ اپنے ارادے سے کام کرتا ہے اپنے ارادے سے کھاتا ہے اپنے ارادے سے پیتا ہے یہ روح ہیوانی ہے اور ایک ہے روح انسانی روح انسان آپ دیکھیں انسان بڑھتا بھی ہے ایک اور دوسرے اپنے ارادے سے کوئی کام کرتا بھی ہے حیوان روح نباتی بھی پائی گئی روح حیوانی بھی پائی اور اس کے علاوہ ایک اور چیز اس کے اندر ہے شعور جو حیوانوں کو نہیں دیا گیا اس طریقے کا ایک خاص شعور جو انسان کو دیا گیا ہے نہ نباتات کے پاس ہے اور نہ حیوانات کے پاس ہے اور اسی وجہ سے انسان ممتاز ہے تو اللہ فرماتا ہے جب انسان سو جاتا ہے تو جان باتی رہتی ہے روح نکل جاتی ہے جی یہ بیان فرمایا گیا کہ ایک ہوتی ہے روح ایک ہوتی ہے جان نید میں آدمی کی جان موجود رہتی ہے تب ہی تو وہ سنس لیتا ہے تب ہی تو اس کے دل کی دھڑگنیں چلتی ہیں صرف روح نکل جاتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوا روح نکل جانے کے بعد انسان زندہ کیسے رہتا ہے جان کی وجہ سے اور روح کا رابطہ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تشریح ہے کہ روح جب خواب میں نکلتی ہے تو اس کا تعلق برابر بطن سے رہتا ہے جیسے سورج کی کرنے زمین پر آتی ہیں لیکن ان کرنوں کا برابر تعلق سورج سے رہتا ہے ایسے ہی روح جب نکلتی ہے تو اس کا تعلق برابر بدن سے رہتا ہے اب اللہ تعالیٰ کو کسی کو موت دینا ہوتا ہے تو روح وہیں روک لیتا ہے آدمی مر جاتا ہے آدمی مر جاتا ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح اور جان دونوں ایک ساتھ نکلتی ہے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے اور کبھی جان پہلے نکل جاتی ہے روح بعد میں نکلتی ہے کبھی روح پہلے نکل جاتی ہے جان بعد میں نکلتی ہے یہ ترتیب ہے اس کو ذہن میں رکھا جائے روح اور جان جب دونوں ایک ساتھ نکلتی ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ روح پہلے نکل جاتی ہے روح بعد میں نکل جاتی کہتے ہیں نہیں یہ ای ای جی کرانے کے بعد معلوم ہی ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد کم سے کم تین منٹ تک اس کا دماغ زندہ رہتا ہے تو یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہیں کہ ایک روح حیوانی ہے روح انسانی ہے اور ایک ہے جان ان دونوں کے اندر فرق ہے کبھی دونوں اس ذات میں نکلتے ہیں انسان مر جاتا ہے اور کبھی ایک پہلے نکلتی ہے دوسری بات میں نکلتی ہے اور خواب کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جان موجود رہتی ہے یہ روح نکل جاتی ہے یہ روح نکلنے کے بعد بھی بدن سے رابطہ رکھتی ہے اور جیسے ہی کوئی جگہ ہے فورا روح آپسل اٹھاتی ہے آٹم اٹھ کر کے ویڑی جاتا ہے اسی آیت کریمہ کو پڑھ کر کے ایک سائنس دا ایمان لے آئے گا اللہ نے فرمایا اللہ نفسوں کو وفات دے دیتا ہے ان کے موت کے وقت اور ان کی بھی روح نکال لیتا ہے جو نید میں ہیں ابھی مرے نہیں ہیں جلی مسمع جس کی موت مقصود ہوتی ہے روح نکلنے کے بعد میں اس کو روک لیتا ہے آدمی مر جاتا ہے اور اگر زندہ رکھنا چاہتا ہے اس روح کو چھوڑ دیتا ہے جگاؤ آدمی جاگ جاتا ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو انہیں ناگواری کا احساس ہوتا ہے ان کے دل بھیج جاتے ہیں اور دل کے بھیج جانے کے اثارات ان کے چہروں کے اوپر نمائی ہوتے ہیں جیسے اگر کسی بابا کسی بیر کی کوئی جھوٹی کرامت آدمی بیان کر رہا ہو خوب سر ہلا ہلا کر کے خوشی سے سنتے ہیں کوئی بابا پانی کے اوپر چل رہے تھا بابا بابا کیا کرامت تھی بابا تھی کوئی پیر ہوا میں اڑ رہے تھے یہ پیروں کی جھوٹی کرامتیں جب بیان کی جاتی ہیں تو لوگوں کی بات چھتھی جاتی ہیں بہت خوش ہوتے ہیں اور جب خالص توحید کی بات ہوتی ہے کہ آسمانوں کا بنانے والا اللہ زمینوں کا بنانے والا اللہ نفع نقصان کا مالک اللہ روزی دینے والا اللہ تو اس طرح چھپ چھاپ بیٹھے رہتے ہیں جیسے ان کی نانی مر گئی ہوگی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اپنے معبودوں سے اپنے پیروں سے اللہ سے زیادہ محبت ہے یہ کون ہیں جنہوں نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا ہے اور دوسرے لوگ اگر اماموں کے استحادات کو ذکر کیا جائے اماموں کے قیاسات کو ذکر کیا جائے تو کیا تعریفیں ہوتی ہیں امام صاحب کے پاس ایک مسئلہ آیا کوئی حل ہی نہیں کر پا رہا تھا امام صاحب نے وہ مسئلہ حل کر دیا دیکھو ایسے امام صاحب نے مسئلہ حل کر واہ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو خاموشی سے سنتے رہتے ہیں جیسے ان کے جذبات کے اوپر اوس پڑ گئی ہو پتا یہ چلا کہ ان کو اماموں سے زیادہ محبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت نہیں یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے محمد الرسول اللہ گم کر دیا ہے ایک نے لا الہ الا اللہ گم کر دیا دوسرے نے محمد الرسول اللہ گم کر دیا ایک کے پاس لا الہ الا اللہ نہیں ہے اور دوسرے کے پاس محمد الرسول اللہ نہیں ہے نہیں تو معاملہ اجتبارک سوٹا اللہ کا فرمان قرآن سنائے جاتا لوگوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا لوگوں کا ایمان بڑھتا حدیث رسول سنائی جاتی تو لوگوں کے چہروں پر بشاشت آ جاتی مسرد کی لہریں دورنے لگتی خوشی کی لہریں دورنے لگتی لیکن جب اس کے برعکس دیکھا جاتا ہے تو بتا یہ چلتا ہے کہ ایک قوم کو تو اللہ سے زیادہ اپنے پیروں سے محبت ہے اور دوسری قوم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اماموں سے محبت دے اللہ نے فرمایا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحَدَهُ شُمَعَزَتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ جب اللہ کے علاوہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی باتشیں کھل جاتی ہیں اس کے بعد سور پھوکنے کا تذکر ہے فرمایا گیا وَيَوْمَ يُنفَقُ فِي السُّورِ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَسْعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جس دن سور پھوک دیا جائے گا تو جو زمینوں میں ہیں اور آسمانوں میں ہیں سم مر جائیں گے چاہ آواز کے نکلنے سے کوئی مر جائے گا اسے میں یہ آواز نکلنے اسرافیل علیہ السلام سور اپنے موہ میں لئے ہوئے بہت ایلرڈ کھڑے سور ان کے موہ میں اللہ کے حکم کے منتظر یہ فرشتہ اسے ہی اللہ کے حکم پر مقرر ہے جیسے حکم ہوا بلا کسی تاخیر کے فوراً سور میں پھوک ڈال دے گا اور آواز نکلے گی اس آواز کی وجہ سے پوری کائنات کا نظام درہم رہم ہو جائے گا جدید سائنس نے جدید فیزکس نے اس کو سمجھنا آسان کر دیا کیسے؟ فیزکس پڑھنے والا طالب ہی کو جانتا ہے کہ دنیا کے ہر شئر کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے ذاتی فریکوینسی جس کو اردو میں تعدد کہتے ہیں اس کو انگلیش میں فریکوینسی کہتے ہیں اردو میں اس کے تعدد کہتے ہیں اور انگلیش میں اس کو اور فیزکس کی اسطلاح میں اس کو فریکوینسی بولتے ہیں اور کائنات کے ہر شئر کی اپنی ایک فریکوینسی ہوتی ہے اور عجیب بات تو یہ ہے اگر ایک چیز کی فریکوینسی دوسری شئر کی فریکوینسی سے میچ ہو جائے دو چیز تباہ ہو جاتی ہے مثلا ایک پل ہے پل کی اپنی ایک فریکوینسی ہے پل بن گیا؟ پل کی اپنی ایک فریکوینسی جی اب اس کے بعد فوجی اگر مارچ کے انداز میں قدم سے قدم ملا کر کے پیر کو پٹکتے ہوئے چلیں اور ایک خاص آواز نکالیں تو ان کے اس آواز نکالنے پر جو فریکوینسی پیدا ہوتی ہے اگر پل کی فریکوینسی سے مائچ ہو جائے تو پل گر جائے یہ ثابتہ ہے ایسے ہی حضرت عصر حفیل علیہ السلام کے سور کی اپنی ایک فریکوینسی ہے باری تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ اب کائنات کی فریکوینسی سے اگر مائچ ہو گئی یقیناً ملچ ہو جائے گی ظاہر ہے کہ پورے کائنات کا نظام درہم برہم ہونے والا ہے یقیناً تو بھی شور یقیناً کیا اس سور کے پھونکے جانے پر کچھ لوگ باقی رہ سکتے ہیں زندہ رہ سکتے ہیں جی ہاں جس کو اللہ زندہ رکھنا چاہے وہ کون لوگ ہیں جبرائیل میکائیل اسرافیل جو خود سور پھونک رہا ہے جسے اللہ چاہے سور کی آواز اس کے اوپر اثر نہیں کرے گی اس لیے کہ حضرت اسرافیل کی اپنی خود کی فریکوینسی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے رشاد فرمایا قُلِ يَا عبادِيَا الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفِسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَتِ اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ يَقْفِرُوا زُنُوبَ جَمِيعًا اِنَّ اللَّهَ وَالْغَفُورُ رَحِيمٌ اے ہمارے حبیب آپ کہہ دیجئے لیکن کتنی پیاری آیت ہے اللہ ہم گنہگاروں کے لیے تو ایک بشارت ہے اور جینے کا ایک مزدہ ہے یہ خوشخبری ہے پہلے نبی سے کہا جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ بھی کہہ دیجئے اللہ یہ کہہ میرے حبیب آپ بول دیجئے اس کا مطلب میں بول رہا ہوں نا تب ہی تو بول رہا ہوں میں بھی وہی چاہتا ہوں میں کہہ رہا ہوں اللہ کہہ اے ہمارے حبیب آپ بھی بول دو قُل آپ کہیے یعنی میں کہہ رہا ہوں آپ کہیے تو اللہ نے بھی کہا اور اپنے نبی سے کہلوایا گویا اللہ نے بھی کہا اور اپنے نبی سے کہلوایا قُل آپ کہہ دیجئے اے میرے بندوں اے میرے بندوں اب بندوں کو اپنی طرف مضاف کیا اے میرے بچے جیسا کہا جاتا ہے میرے بچے کہہ او بچے او بچے اگر کہا جائے تو اس میں اتنی چاہت اور اتنی شفقت نہیں ہے جتنی کہے اے میرے بچے میرے لگا دے اپنی طرف منصوب کر دے یہاں وہی ہے اے بندے نہیں کہا گیا اے میرے بندوں تو ایک تو میں کہہ رہا ہوں اور اے میرے حبی باپ بھی بول دیجئے دو یا عبادی اے میرے بندوں یا دیسرے میرے بندوں اور کون بندوں جنہوں نے بہت گناہ کی ہیں اللہ اکبر بہت گناہ کرنے والے بھی اس کے بندے ہیں جنہوں نے بہت گناہ کی ہیں لیکن توحید ان کے پاس ہے لا تقنتو من رحمت اللہ وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں کتنے بھی گناہ کر لئے انہوں لا تقنتو من رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں ایک ان اللہ یغفر الزنوب اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخش دے گا اب بندہ ڈر رہا ہے کچھ گناہ بہت بڑے ہو گئے ہیں کہیں اللہ اس کو تو باپی نہیں رکھے گا اور اس پر گریفت کرے گا جمعہ لا کر کے وہ شبے کا جواب دیا گیا ان اللہ یغفر الزنوب جمعہ تمام گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا اور کچھ شک و شبہ بھی معاف کرنے میں نہ ہے انہ بے شک بے شک اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے تو ان اللہ بے شک اللہ یغفر الزنوب بخش دے گا گناہوں کو کچھ گناہوں کو نہیں بخشے گا جمعہ تمام گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے بعد اپنی صفتوں کا ذکر فرمایا ان اللہ ہوا الغفور الرحیم بے شک اللہ ہی بہت زیادہ بخشنے والا بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے بتائیے مغفرت کی رحمت کی محبت کی شفقت کی بارشے برسادیاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنہگاروں کے لئے جو توحید پر مرے ہیں یہ توحید کی برکت ترجمہ دفعہ پھر سے دے گیا اے ہمارے حبیب میں نے تو کہہ دیا آپ بھی بول دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے اللہ کی رحمت سے تم لوگ مایوس مت ہو بے شک اللہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا بے شک اللہ بہت زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کی طرف تم لوگ مائل ہو جاؤ وانیبو اللہ ربی ضروری ہے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور توبہ تائی ہو جاؤ توبہ کرلو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے بعد پھر قیامت کا منظر بتایا گیا ہے کہ قیامت میں تین طریقے کے لوگ ہوں گے اور تینوں تین باتیں بولیں گے اور تینوں وہ ہوں گے جنہوں نے اس آیت کریمہ پر دھیان نہیں دیا اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پر دھیان نہیں دیا وہ تین قسم کے لوگ میں تین ایک قسم کا تذکرہ کیا گیا پہلے قسم کے لوگ کونے ہائے میری حسرت کتنے افسوس کی بات ہے کہ کاش میں اللہ کے معاملے میں زیادتی کر کے نہ آیا ہوتا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی اللہ کی بات نہ مانے تو اللہ کے معاملے میں زیادتی کر رہا ہے رسول کی بات نہ مانے تو رسول کی معاملے میں زیادتی کر رہا ہے ہائے حسرت وہاں حسرت کوئی کام نہیں آئی کسی کام آنے والی نہیں ہے ہسرت اس بات پر ہے کہ میں اللہ کے بارے میں زیادتی کر کے آیا ہوں لیکن یہ حسرت اس کو کچھ فائدہ دینے والی نہیں ہوگی اور دوسرا کیا بولے گا وہ کہے گا کہ کاش دنیا میں مجھے دوبارہ لوٹا دیا جاتا تو میں اچھے کام کر کے آتا ظاہر ہے کہ میدانِ محشر میں آنے کے بعد دوبارہ لوٹایا جانا نامنکرات میں سے ہے اور تیسرا کیا بولے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوتی معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا کہ اللہ نے مجھے توفیق دی ہوتی تو میں اچھا کام کر کے آیا ہوتا میری تقدیر ہی میں اچھا کام کرنا نہیں لکھا تھا وہ معاملہ تقدیر کے اوپر ڈال دے گا قرآنِ حکیم نے پہلے ہی لوگوں کو آگاہ کر دیا ہے کہ اس سے پہلے کہ میدانِ محشر کا معاملہ پیش آئے ابھی سے اپنے آپ کو صدار لو یہ تینوں باتیں کہنے کے نوبت مہا نہ آئے اس کے بعد سورہ مومن شروع ہوتی ہے سورہ مومن کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت ساری صفات ذکری فرمائے چلیئے ان صفات کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں فرمایا حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم غافر الزمب وقابل التوب شدید العقاب زد طول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر فرمایا اللہ تبارک و تعالی گناہوں کو بخشنے والا ہے لہذا گنہگار مایوس نہ ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخشے گا نہیں کتنے بھی گناہوں توبہ کر لو اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے کوئی بھی گنہگار کتنا ہی بڑا گنہگار نہ ہو کیوں نہ ہو اسے مایوس نہیں ہونا چاہیے اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو کو بخشنے والا لہذا گنہ دار مایوس نہ ہو وقابل التوبی توبہ کو قبول کرنے والا بھی یہی اور یہ بتا دیا گیا نبی کے دریئے کہ جب تک گرگرہ نہ آ جائے اس سے پہلے توبہ کر لو اس لئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک اس کو گرگرہ نہ آ جائے گرگرہ سمجھتے کس کو بولتے ہیں آدمی بستر پر پڑا ہے مرنے کا ٹائم ہو گیا پہلے پانی پلاتے تھے تو حلق کے نیچے چلا جاتا تھا شربت چمچے سے ڈالتے تھے حلق کے نیچے شربت چلا جاتا تھا کوئی پتلی چیز کھلاتے تھے حلق کے نیچے چلی جاتی تھی لیکن گرگرہ کا مطلب یہ ہوا کہ اب حلق اس کی بند ہو گئی ہے اب پانی ڈالتے ہیں کوئی پتلی چیز ڈالتے ہیں وہ زبان سے موں میں حیرتہ پھیرتا ہے لیکن حلق کے نیچے نہیں اتار پاتا جب کوئی چیز حلق سے نیچے نہ اترنے لگے سمجھو گرگرہ کی حالت ہے اگر اس سے پہلے اس نے توبہ کر لی تو اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے لیکن اس حالت میں آگیا تو توبہ کا دربادہ بند ہو چکتا ہے ان اللہ یقبر توبت اللہ بندے کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے جب تک گرگرہ نہ آجائے لہذا گرگرہ آنے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کے معافے مانگ لے اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے غافر اگرم کتنا بھی آدمی گناہگار ہو مایوس نہ ہو اللہ گناہوں کو بخشنے والا ہے اور اللہ ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے مرنے سے پہلے آدمی توبہ کر لے شدید علقاب ٹھیک ہے اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے لیکن پکڑ بھی اس کی بڑی سخت ہے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ غلطیوں کو تو معاف کرتا ہے مگر سرکشی کو معاف نہیں کرتا کہیں میں نے کسی فلوسفر کا قول پڑھا تھا اب کتنا اچھا کہا ہے اس نے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو کیا بولا غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں کیا کہا اس نے غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں اور اگر دیکھنا ہو کہ غلطی کس کو کہتے اور سرکشی کس کو کہتے تو آدم اور شیطان کو دیکھ لو آدم سے غلطی ہوئی انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا اس درخت کا جس کے پاس جانے سے اللہ نے منع کر دیا تھا انہوں نے معافی ماد لی یہ ہے خطا اور شیطان کو دیکھو اللہ نے کہا آدم کو سزدہ کر سزدہ نہیں کیا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور اپنی اس غلطی کو اوپر بیٹا رہا تو اپنی غلطی کے اوپر ڈٹ جانا یہ سرکشی ہے اور اپنی غلطی کے اوپر نادی ہو کر کہ اللہ سے معافی ماد لینا یہ خطا ہے لہذا غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو اس لیے کہ اللہ کے ہاں غلطی قابل معافی ہے سرکشی قابل معافی نہیں ہے تو شدید العقاب زبردست پکڑنے والا ہے کس کو جو خطا کرتے ہیں ان کو نہیں بلکہ جو سرکش اور متمرد ہو جاتے ہیں اللہ ان کے لیے شدید العقاب ہے زد طول بہت فیاض ہے کائنات کا ذرہ ذرہ اس کے حسان تلے دبا ہوا ہے جس کو جو کچھ مل رہا ہے اس کے فیض سے ہی مل رہا ہے فیاض ہے وہ کائنات میں جس کو جو کچھ مل رہا ہے سب اسی کا آتیا ہے اسی کا فیض ہے وہ شدید وہ زد طول ہے لمبے ہاتھوں والا ہے بہت زیادہ دینے والا ہے جس کو جو کچھ مل رہا ہے اسی کے ہاتھ کا دیا ہوا ہے اس کا فیض ہے لہذا ماغنا ہو تو اسی سے ماغو جو ماغنے سے خوش ہوتا ہے آدمی سے ایک دفعہ ماغو دے دے گا دوسری دفعہ ماغو وہ ناراض ہو کر کے دیتا ہے تیسری مرتبہ اپنے در سے بھگا دیتا ہے کہتا ہے کہ بار بار کیوں آتا ہے ماغنے کے لیے یہاں عالم یہ ہے کہ انسان سے ماغو تو ناراض ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا فیاض اور زد طول ہے کہ جتنا اس سے ماغا جائے اتنا خوش ہوتا ہے یہ ہے خالق میں اور مخلوق میں فرق ہے خالق کے دینے میں اور مخلوق کے دینے میں یہ فرق ہے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ایک صفت ذکر فرمائی ان اللہ صریح الحساب اللہ تبارک و تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے اور سارے لوگوں کا حساب لینے والا ہے کفار یہ سمجھتے تھے کہ اتنی تعداد ہے لوگوں کی سارے لوگوں کی زندگیوں کی ایک ایک پل کا ایک ایک لمحے کا حساب کیسے ممکن ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی پیدائش سے لے کر موت تک بہت سارے کام کرتا ہے کون ہے کہ ایک آدمی کی پوری زندگی کے لمحات کسی کی نگاہوں کے سامنے ہو اور اس کی زندگی کا پورا ریکارڈ کسی کے سامنے ہو آج کمپیوٹر نے اس کو سمجھنا بلکل آسان بنا دیا ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کے پورے لمحات کو ریکارڈٹ کیسے کیا جائے سکتا ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کا حساب لے لے گا قیامت کے میدان میں اور کوئی بچے گا نہیں اس کی زندگی کے تمام کے تمام لمحات اس کے سامنے آ جائیں گے اور انسان اپنے عملوں پر خود گواہ ہوگا اللہ فرمائے گا یہ رہی تیری کتاب تو خود کتاب کو پڑھ لے آج تو خود اپنا حساب اپنی آنکھوں سے دیکھ لے اور خود اپنا حساب سمجھ لے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا تو فرعون نے ایک پروپیگنڈا یہ کیا یہ ملک میں فساد مچانا چاہ رہا ہے او این یزہیر فی الارض الفساد او این یزہیر فی الارض الفساد کہ یہ نئی نئی باتیں لاتا ہے جس کو ہم نے اس سے پہلے کبھی نہیں سنا جانتے ہو اس کا مقصد کیا ہے یہ زمین میں فساد مچانا چاہتا ہے آج کے لیے ہی ہوتا ہے جو لوگ مذہب بیزار ہیں جب کچھ لوگ اصلاح اور دعوت کا کام معاشرے میں کرنے لگتے ہیں شہر میں کرنے لگتے ہیں تو جو مذہب بیزار ہوتے ہیں ان کو ان سے خطرے کا احساس ہونے لگتا ہے اور وہ یہ پروپیگنڈا کرنے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ ملک میں فساد کر رہے ہیں ملک کوئی سے خطرہ ہے لوگوں کوئی سے خطرہ ہے در حقیقت یہ کوئی نئی بات نہیں ہے یہ بات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے فیرون کے زمانے میں بھی کہی جا چکی ہے کہ وہ اصلاح و دعوت کی جب بات کرتے تھے تو فیرون یہ کہتا تھا کہ یہ آدمی زمین میں فساد پرپا کر رہا ہے ایسے ہی آج اصلاح کا کام لے کر جو آگے بڑھتے ہیں دنیا والے کہتے ہیں مذہب بیزار لوگ کہتے ہیں کہ اصلاح کا کام نہیں کر رہا ہے یہ تو ٹیرر کو پھیل آ رہا ہے درشتگردی کو آوا دے رہا ہے فتنے کو آوا دے رہا ہے تو اس طریقے کے جو الزامات ہیں وہ کچھ نئے نہیں ہیں مومنوں کو اوپر اس طریقے کے الزامات اس سے پہلے بھی لگائے جا چکے ہیں اس کے بعد ایک بات کہے گی کہ آدمی جب آلم بالا کے مناظر کو اپنے سامنے دیکھ لیتا ہے جب تک آنکھیں دنیا کے مناظر کو دیکھتی ہیں تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَوْهُمْ ایمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْ بَاسَنَا کہ آدمی کو اس کا ایمان اس وقت نفع نہیں دے سکتا جب وہ ہمارے پاس کو نہ دیکھ لے ہمارے عذاب کو نہ دیکھ لے اگر عذاب سر پر آ جائے یا ملک الموت سامنے آ جائے تو آدمی توبہ کرنے لگے تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکتا ہے اس وقت ایمان موتبر نہیں ہوتا اس کو کہتے ہیں ایمانِ باس ایمانِ باس نفع پخش نہیں ہوتا یہ وہ اس وقت کا ایمان ہوتا ہے جب آدمی کی نگاہوں کے سامنے دوسرے عالم کے معاملات دکھائی دینے لگے فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تو سمجھو کہ اب توبہ کا دروازہ بن جو ہو چکا ہے فرشتوں کو دیکھنے کے بعد اگر آدمی توبہ کرتا ہے تو اس توبہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے اس کے بعد قرآنِ حکیم کی کچھ صفتیں بیان کی جا رہی ہیں دیکھئے کتنے عجیب و غریب صفتیں ہیں جس قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اور جس قرآن کو آپ لوگ پورے رمضان سینوں سے لگائے رہتے ہیں کاش یہ ماحول جو رمضان کا ہے رمضان بعد بھی یہی ماحول بنا رہے ہیں آج تو پوری مجد بھری ہوئی ہے اور زیادہ تعداد نوجوانوں کی ہے کاش یہی ماحول اور یہی جذبہ پورے سال بنا رہے ہیں ہم کو معلوم ہے کہ رمضان گزر جانے کے بعد مجد میران ہو جاتی ہے مشکل سے دو صفیں مجد میں قائم ہوتی ہیں آج مجد میں جگہ نہیں ہے رمضان کے مہینے میں مجد میں جگہ نہیں ہے لیکن رمضان کے گزر جانے کے بعد یہی نوجوان اس طرح غائب ہو جاتے ہیں مجد سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہو جاتی ہے اسی طریقے سے یہ مجد میں دکھائی نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ کو برسات کے میڈھکوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے برسات کے میڈھک اس کو پسند نہیں ہے جو برابر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں برابر اس کے گھر میں آنے والے ہوں برابر اس کے گھر سے تعلق رکھنے والے ہوں یہ کیسا تعلق ہے یہ کیسا تعلق ہے کہ چند لمحوں کا ہو اس کے بعد وہ لمحات گزر جائیں تو آدمی ملنے کے لئے راضی نہ ہو جیسا افتخار عارف نے کہا بہت اچھا کہا اس نے اس کی میرا سیوری شعر ہے افتخار عارف زبان دیکھو گے جو بولتا ہے ملے تو مل لیے بچھڑے تو یاد بھی نہ رہے ملے تو مل لیے بچھڑے تو یاد بھی نہ رہے تعلقات میں ایسی روا ربی بھی نہ ہو یہ ہے تعلقات ملے تو مل لیے بچھڑے تو یاد بھی نہ رہے تعلقات میں ایسی روا ربی بھی نہ ہو لگے ہو اللہ تعالیٰ سے لگے رہو یہ کیا کہ ایک مہینہ تو آپ نے اپنی محبت قدم بھرا تعلق استوار کیے مہینہ گدر جانے کے بعد آپ نے یہ تعلق اس نے منقطع کر لیے کونسی محبت ہے یہ تو دکھاوا تھا ایک طریقے کا لہذا رمضان باد بھی مجنے آباد رہنی چاہیے ایسی طریقے سے اپنا وقت نکال لیے آپ وقت نکال لیں نا ایسا وقت نکال لیں آپ اللہ کے لیے دنیا کے لیے آپ وقت نکال لیں تو چوبیس گھنٹوں میں کم سے کم چار گھنٹہ پانچ گھنٹہ تو بنتا ہے کہ اللہ کے لیے نکال جائے کیا اللہ اور اللہ کا گھر اس لائق نہیں کیا اس کے لیے چند گھنٹیں نکال لیں جائیں اللہ نے فرمایا حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم یہ کتاب یہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور رحمان اور رحیم کی طرف سے اس کا مطلب قرآن حکیم رحمت ہے قرآن حکیم رحمت ہے اور اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کے اوپر رحم کیا ہے قرآن بھیج کر کے در حقیقت اللہ نے اپنے بندوں کے اوپر بہت بڑا رحم فرمایا ہے اگر قرآن نہ بھیجتا تو انسان تاریخیوں میں رہتا شرک کی کفر کی بدات کی شرک کی لیکن قرآن بھیج کر کے اس نے بتا دیا کہ خیر کا راستہ یہ شرک کا راستہ یہ روشنی ہے تاریخی ہے کھول کھول کر کے جنت کے راستے کو اور جہنم کے راستے کو بتا دیا گیا ہے لہذا یہ اللہ کا رحم ہی تو ہے گویا قرآن بھیج کر کے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے پر بہت بڑا رحم کیا ہے تنزیل من الرحمن الرحیم یہ نازل کرتا ہے رحمان اور رحیم کی طرف سے رحمان اور رحیم نے اپنی رحمت کی بنا پر بندوں پر رحم کرتے وہ اس کتاب کو نازل فرمایا ہے اس کے بعد فرمایا گیا کتاب انفسیلت آیاتو قرآن اور عربیہ اس کتاب کی ہر آیت کھول کھول کر بیان کر دی گئی کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ اس کا فلا مضمون میری سمجھ میں نہیں آیا ہے جب قرآن ایک خود بولتا ہے کہ میرا ہر مضمون واضح ہے تو اس کے بارے میں یہ پروپیگنڈا کرنا کہ قرآن کو صرف علماء ہی سمجھ سکتے ہیں ایک غلط قسم کا پروپیگنڈا ہے قرآن کو اگر سمجھنا چاہے تو ایک عام آدمی بھی متوسط دب دیکھا ہے کند ذہن آدمی بھی قرآن حکیم کو سمجھنا چاہے عام سے سمجھ سکتا ہے اس کی آیتوں کو کھول کھول کر کے بیان کر دیا گیا ہے کتاب انفسیلت آیاتو قرآن اور عربیہ اور عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے اس لیے کہ اس کے مخاطبین اولین جب یہ نازل کیا جا رہا تھا جس ماحول میں اس ماحول میں رہنے والے لوگ اولین مخاطبین اس قرآن حکیم کے عربی تھے اگر عربی میں نہ نازل کیا جاتا تو وہ لوگ یہ کہتے عجیب بات ہے کہ اس قرآن کی زبان عجمی ہے اور ہم عربی ہیں تو ہم عربی ہو کر کہ عجمی زبان کیسے سمجھیں اس وجہ سے مخاطبین اولین کا لحاظ کرتے ہو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کو عربی زبان میں نازل فرمایا کتاب الفصلت آیات قرآن عربی لقومی عالمون اور قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے والے وہی ہیں جو دانہ ہیں جو اقل مند ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جنہوں نے اپنے زمیر کو بیدار کر رکھا ہے جنہوں نے اپنے ذہن کو بیدار کر رکھا ہے جن کے قلوب بیدار ہیں جن کے دماغ سوئے ہوئے نہیں ہیں جن کے قلوب سوئے ہوئے نہیں ہیں نادانوں کے لئے نہیں ہیں یہ ان لوگوں کے لئے جو فرق جانتے ہیں کہ یہ ہیرہ ہے اور یہ پتھر ہے جو پتھروں اور ہیروں کے درمیان فرق نہیں کر سکتے یہ قرآن ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیرہ ہے اور یہ خزف ریزہ ہے یہ ہیرہ ہے یہ پتھر ہے جو پتھر اور ہیروں کے درمیان فرق کرنے کی تمیز رکھتے ہیں قرآن حکیم ان اقل مندوں کے لئے ہیں ان نادانوں کے لئے نہیں جن کو علم نہیں ہے کہ یہ ہیرہ ہے یا پتھر ہے یہ سونا ہے یا پیتل حاجیب و غریب بات ہے لِقَوْمِ عَلَمُونَ ان لوگوں کے لئے ہے جو دانہ ہیں جو عالم ہیں نادان نہیں ہیں اس کے بعد کہا گیا کہ تین چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہدایت کی راہ میں حائل ہو جاتی ہیں آدمی کو ہدایت نہیں ملتی کیا بات کہی گئی کہا گیا کہ تین چیزیں یہ ہدایت کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہیں اور ہدایت دل کے اندر نہیں پہنچتی کیسے ایک تو دل کے اوپر غلاب پڑا ہوا مثلا یہ دل ہے یہ دل ہے اب ظاہر ہے کہ ہدایت کی بات آنے کے لئے ضروری ہے کہ دل کے درمیان اور یہ جو ہدایت آ رہی ہے اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو پردہ نہ ہو اب یہ روشنی ہے میری طرف آ رہی ہے اگر روشنی اور میرے درمیان کوئی پردہ حائل کر دیا جائے تو یہ روشنی میں تک نہیں پہنچ سکتی لہذا کوئی آدمی اپنے ضمیر کو اکنا بحیث کر لے کہ اس کا دل ایسا ہو جائے کہ اس پر گناہوں کی پرد جم گئی ہو کالی ظاہر ہے کہ کوئی ہدایت کا نور آئے گاست تاریخی سے ٹکرا کر کے پھر واپس ہو جائے گا تو گویا آدمی کے دل کے درمیان اور ہدایت کے درمیان پردہ آ گیا اور میں بینی نہ وہ بینی کہہ حجاب حجاب مس وی پردہ پردہ آ گیا اس پردے کی وجہ سے آدمی ہدایت قبول نہیں کر رہا ہے تو دل مستور ہو گئے دلوں پر غلاف آ گیا اگر دلوں پر غلاف آ گیا گناہوں کا اور توبہ نہیں کرتا آدمی تو اس کو ہدایت نہیں ملتی اور دوسرے وَفِي آدھانِنَا وَقُرٌ کانوں میں ڈاٹ دے دی جائے کانوں میں وَفِي آدھانِنَا وَقُرٌ دل کے اوپر غلاف کانوں کے اندر ڈاٹ وَفِي آدھانِنَا وَقُرٌ اور سماد کے اوپر بھی ڈاٹ لگا دی جائے اور آنکھوں کے اوپر پردہ ڈال دیا جائے آنکھوں کے اوپر پردہ کانوں کے اندر ڈاٹ اور دل کے اوپر غلاف چڑھا دیا جائے تو پھر آدمی ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے اس لیے کہ دل ہدایت کو طلب کرتا ہے ہدایت کو قبول کرتا ہے ہدایت کا محل ہے اور کان اور آنکھ معین ہے اس کے کہ ان کے ذریعے مددگار ہے کہ ان کے ذریعے ہدایت دل تک پہنچے جب کان کے اوپر ڈاٹ لگا دی گئی اور آنکھ کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور یہ معامن تھے بات کو پہنچانے کے لئے دل تک جب یہی پہرے ہو گئے اور اندھے ہو گئے تو دل تک بات کیسے پہنچ سکتی ہے لہذا کانوں کو شنوا رکھا جائے آنکھوں کو بینا رکھا جائے اور دل کے اوپر جو غلاف چڑھے ہوئے ہیں گناہوں کے اور خواب قفلت کے وہ غلاف دل سے اتار دیے جائیں تب جا کر کہ آدمیوں کے ہدایت ملے گی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بہین فرمائی کہ ہم نے زمین کو بنایا آسمان کو بنایا قرآن حکیم میں بعض آیتیں ایسی ہیں جس سے پتا چلتا کہ زمین پہلے بنی آسمان بعد میں بنا اور کچھ آیتیں بتاتی ہیں کہ آسمان پہلے بنا زمین بعد میں بنی تو کیسے سمجھا جائے کہ پہلے کیا بنا ایک آیت کریمہ کو ذہن میں رکھئے آرام سے سمجھ میں آ جائے گا سورہ انبیاء میں اللہ نے فرمایا ہم نے آسمان کو چھت بنایا بولو پہلے کونسی چیز بنی بولو زمین بنی نا اس لئے کی چھت قیزے ڈال دیں جب تک زمین کو اوپر بنیاد نہ ہو بنیاد کے بغیر چھت قیزے ڈالی جا سکتی ہے پتا یہ چلا کہ زمین پہلے بنی ہے جب آسمان کو چھت کہا گیا چھت بات میں ڈالی جاتی ہے عمارت پہلے بنائی جاتی ہے عمارت پہلے بن چکتی ہے اس کے بعد چھت ڈالی جاتی ہے جب قرآن حکیم نے آسمان کو چھت کہا تو پتا یہ چلا عمارت پہلے ہے چھت بات میں ڈالی جاتی ہے تو پہلے زمین بنی ہے آسمان بات میں بنا ہے یہ اس سوال کا جواب ہے اور سورہ انبیاء میں اس سوال کا جواب دے دیا گیا ہے یہاں اسی بات کو دھو رہے گیا ہے یہ پوری کائنات چھے دنوں میں بنی ہے اور پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ دو دن میں کیا بنا پھر دو دن میں کیا بنا پھر ہم نے اس کائنات کو کیسے بنائے اب اس سوال کا جواب کہ کہیں پتا چلتا ہے کہ زمین پہلے بنی ہے اور کہیں آسمان پہلے بنایا ہے ایسا پتا چلتا ہے تو اس کا جواب یہ کہ مادہ ہے کہ سورت اب یہ ہے موم یہ موم ہے یہ مادہ ہے یہ پرابر ہے اب اس کے بعد موم سے اگر مومبتی بنانا چاہے تو اس کی ایک سورت ہے تو پہلے مادہ بنایا گیا زمین کا سورت آسمان کی پہلے بنائی گیا اس کے بعد زمین کی سورت بنائی گیا جہاں دا آیتوں میں کوئی تعارض نہیں نہیں سمجھنا ہے پہلے مادہ بنائے گا زمین کا اور اس کے بعد آسمان کو سورت کے ساتھ بنایا گیا پہلے زمین کا مادہ بنا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آسمان کو جو مادہ تھا اس سے اس کی سورت بنائی اور اس کے بعد پھر زمین کے اوپر اشجار ہیں دریاں ہیں پہاڑ ہیں وغیرہ بنائے اس وجہ سے آیات میں اگر اس طرح بظاہر تعارض نظر آئے تو وہ تعارض نہیں نہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کچھ لوگ ہمارے دربار میں آئیں گے تو ہم ان سے پوچھیں گے تم نے یہ گناہ دنیا کے اندر کیے تھے تو ڈائریکلنگ کار کر دیں گے ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ فرمائے گا ان کے جلدوں سے چمڑوں سے بولو تم تو وہ گواہی دیں گے اللہ نے فرمایا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَشَهِدْتُمْ عَلَيْنَا اب جب گواہی دیں گے یہ چمڑیں یہ جلدیں ہیں تو وہ لوگ کہیں گے ارے چھوگل خور تو میرے خلاف بولا ہے ارے اس لذت کے اندر اس چیز کے اندر گناہ کرنے میں تو تو بھی تو شریک تھا اور پہلے نہیں بولا اب کیسے بول رہا ہے تو کہیں گے اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءِ اللہ نے ہم کو بلوایا جیسا کہ وہ ہر چیز کو بلوا سکتا ہے جس نے ہر چیز کو بلوایا وہ آج بلوا رہا ہے جب آدمی یہ دیکھے گا کہ اس کے ہاتھ اس کے پیر اس کی جلد اس کے خلاف بولا دیں گے تو کہیں گے ارے چھوگل خورو تم لوگ تو میرے ساتھ کے اس قناہ میں شریک تو اب یہاں کیسے بولا دے رہا تب تو نہیں بولے اب بول رہے ہو تو کہیں گے اَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي اَنْتَقَ كُلَّ شَيْءِ اسی ذات نے ہم سے بلوایا ہے جو ذات تمام چیزوں کو بلوانے پر قدرت رکھتی ہے اور آج ایک بات بیان فرمائی جا رہی ہے کہ آج لوگ پوجھ رہے ہیں پیروں کو فقیروں کو اماموں کو علماء کو درویجوں کو اور ان کے پیچھے پڑھ کر کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ اللہ ان کو دکھا دے جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں تاکہ ان کو اپنے پیرو تلے رون ڈالیں ہم کو دکھا دے ان لوگوں کو جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا ہے آئیے یہاں بھی ملتا ہے دکان پھول گئی ہے دکان پھول گئی ہے ملتا ہے مسجد کے اندر کوئی نہیں آئے گا اللہ سے مانگنے کے لئے وہاں بھی رہے مسجدِ ویران ہے مدہ عربات ہے اللہ کا گھر ویران غیر اللہ کا گھر عربات ہے اللہ کا گھر بیرونک اور غیر اللہ کے گھر بارونک اس لئے کہ شیطان نے ان کو ہی چکر میں ڈال لگتا ہے کہ وہاں کیا ملتا ہے جیسے کسی شاعر نے کہہ دیا گمراہ شاعر نے کہ اللہ کے پلے میں وحدت کے سیوا کیا ہے لینا ہے جو کچھ ہم کو لے لیں گے محمد سے یہ زب شاعران آب آتے ہیں اور شاعر کا کیا ہے بیچارہ اتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ اس کے متبعین بھی بیچارے سب کے سب غابی ہوتے ہیں سب کے سب گمراہ ہوتے ہیں ایک نمبر کا جھوٹا ہوتا ہے اللہ ماشاءاللہ جیسے کہ میں نے بتایا تھا کبھی تو بولتا ہے میں اپنی معشوقہ کے فراق میں جدائی میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں اور جب وہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے تو کسی ہوتل میں بیٹھ کر کے لسی پی رہا ہوتا ہے کتاب بڑا جھوٹا ہوتا ہے میں اپنی معشوقہ کے غم میں خون کے آنسو بہا رہا ہوں ابھی نالا ہے بیٹھ کر کے ہوتل میں کلسی پی رہا ہے اور کہہ رہا ہے خون کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے کتنا جھوٹا ہے تو اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے کتنی بڑی گستانی ہے اللہ کی جان میں لینا ہے جو کچھ ہم کو لے لیں گے محمد سے اللہ کا وہ گھر جسے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خالص اللہ کی وحدت توحید کے لئے بنایا تھا جس گھر کا اپنا ایک مقام ہے اور قرآن میں حدیث بات میں یہ بتایا گیا قرآن میں اس کی کتنی بڑی لت ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا کہ اللہ تیرے اس حرام گھر کے پاس میں اپنی ضروریت کو بسا رہا ہوں ان کی حفاظت فرما اب بتائیے کوئی آدمی اس بات سے انکار کرے گا کہ کعبہ میں ایک نماز کا عجر حضرت عبراہیم علیہ السلام ایک ہضار کے برابر ایک ہضار کے برابر کہاں ایک لاکھ کہاں ایک ہضار اب یہ کہنا کہ کعبہ جھکا ہوا ہے محمد کے شہر میں کیا مطلب ہو اس کا کیسے ہوا بھئی کیسے ہوا فضیلت کعبہ کی زیادہ یا مدینہ کی فضیلت کعبہ کی زیادہ یا مجید نبو کی مجید نبی میں ایک مقت کی نماز کا سواب ایک ہضار اور کعبہ میں ایک لاکھ تو یہ مدینہ کی طرف کچھ چکا سمجھ بانے والی بات ہے تو یہ سب شاعرانہ بات ہے شاعر ایک نمبر کا بدحقیدہ ایک نمبر کا قداب اور چھوٹا ہوتا ہے وہ بھی قداب نشر چھوٹا ہوتا ہے سب قسم کا چھوٹا تو اے اللہ طرح ان لوگوں کو دکھا جن کے وجہ سے ہم گمراہ ہوئے ہیں ہم کو گمراہ کیا کیوں کیا کریں تاکہ کیا کریں ہم تاکہ ہم اپنے قدموں تلے راؤنڈ ڈالیں ابھی تو پوجھ رہے ہیں کل قیامت کے دن ہم کے بارے میں ایسی بات کہیں پیروں تلے راؤنڈ ڈیں گے اس لئے کہ اب دیکھیں گے کہ یہ نہیں کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے بچنے کی کوئی صورت نہیں اب یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں نہیں یہ کچھ کر سکتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا جن لوگوں نے ربنا اللہ کہا اس کے بعد جمع رہے اصل چیز استقامت ہے رمضان بر آپ نے تقوی حاصل کیا یہ بنیادی چیز ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ تقوی کو باقی کیسے رکھا جائے اسی کا نام استقامت ہے اپنے ربنا اللہ کہہ دیا لیکن اس کے اوپر استقامت ضروری ہے جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس کے اوپر جمع رہے یہ استقامت اصل ہے ہمارے نوجوانوں میں ہم لوگوں میں استقامت نہیں ہے رمضان گیا تو سارے میرا خیال یہ ہے کہ عیدگاہ ہی میں سب کچھ ٹانگ کر کے آ جاتے ہیں عیدگاہ میں ایک مٹکے کے اندر سب کچھ رکھ کر کے ٹانگ آتے ہیں کہہ دیتے ہیں اب ایسا ہے کہ پھر رمضان ہی میں دکھیں گے رمضان ہی میں دکھیں گے اور رمضان میں تھوڑی محنت دیکھتے پھر آ جائیں گے ادھر اب گیارہ مہینے کے لئے ٹانگ کر کے جا رہے ہیں یہ استقامت نہیں ہے جو لوگ ربنا اللہ کہنے کے بعد استقامت برتے ہیں ان کے اوپر فرشتے اترتے ہیں دنیا ہی میں انہیں جنت کی بشارت دے دیتے ہیں کہتے ہیں خوف نہ کرو غم نہ کرو اب دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کے پاس ملک الموت آ جائیں آدمی گھبرا جائے گا ہے جن کو کبھی دیکھا نہیں یہ کون لوگ ہیں جن کو کبھی زندگی میں اس نے دیکھا نہیں آدمی دیکھ کر کے گھبرا جائے گا اب وہ لوگ اگر یہ کہیں کہ ہم تمہارے دوست ہیں ہم تمہارے دوست ہیں ڈرو نہیں ہم نہ کرو تو آدمی کو کتنی تسلی ہو جائے گی تو یہ استقامت برتنے والوں کے لوگوں کے لیے یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیں اس کے بعد یہ بیان فرمایا گیا کہ آدمی کے مزاد کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے تو فوراً آسپنی چڑھانے لگتا ہے یہ غلط ہے اللہ نے فرمایا بھلائی اور برائی دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا جواب برائی سے نہ دو بلکہ بھلائی سے دو اس لیے کہ گندگی کو گندگی سے دور نہیں کیا جاتا ہے گندگی کو پاک چیز سے دور کیا جاتا ہے اگر گندگی کہیں رکھی ہوئی ہو تو پانی ڈالی تب گندگی صاف ہوگی اگر وہاں آپ گندگی ڈال دیں تو گندگی سے گندگی صاف نہیں کی جاتی بلکہ گندگی کو پانی سے اور پاک چیز سے صاف کیا جاتا ہے ایسے ہی کوئی یہ کہے کہ میں عید کا جواب پتھر سے دوں گا یہ قرآن حکیم کے بیان کے بالکل خلاف ہے قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ کوئی تمہارے اوپر عید پھیکے تو اس کے اوپر پھول برساؤ یہ ہے قرآن حکیم کا مزاج اور قرآن حکیم کی تعلیم عید کا جواب پتھر سے جو محاورہ ہے قرآن حکیم بولتا ہے یہ محاورہ صحیح نہیں ہے تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے تو اس کے ساتھ تم برائی کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے حسنہ میں سے ایک بہترین اخلاق یہ ہے کہ آپ نے جب مکہ فتح کیا تو وہی لوگ جنہوں نے آپ کے ماننے والوں کے ساتھ آپ کے ساتھ ہر ظلم و زادتی کو رواہ رکھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانے کعبہ کا دروازہ پکڑے کھڑے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ جانتے ہو میں تمہارے ساتھ آج کیا کرنے والا ہوں سب کے دل اچھل کر کے حلقوم میں آگئے کہ نجانے آج ہمارے ساتھ کیا معاملہ کیا جانے والا ہے اس لیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور ان کے ماننے والوں کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا کر دی تھی اور کوئی ظلم ایسا نہیں بچا تھا جو ہم نے ان کے لئے روانہ رکھا ہو آج نجانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ کیا کرنے والے ہیں آپ نے فرمایا آج میں وہی کہنے والا ہوں جو میرے ایک نبی بھائی یوسف نے کہا تھا اپنے بھائیوں سے ان کی تمام غلطیوں کو معاف کرتے ہوئے کہ لا تصریف آلیکم علیوم فَدْحَبُواْنْتُمْتُمْتَالَقَ جاؤ تمہارے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے تم سب کے سب آزاد ہو یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کا بھیجا ہوا اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں دیا ہوا اخلاقی نظام اور ان کے اخلاقی تعلیم اس کے بعد قرآن حکیم کے ایک صفت بیان کی گئی قرآن حکیم قیامت تک کے لئے محفوظ ہے نہ باطل اس کے آگے سے آسکتا ہے نہ اس کے پیچھے سے آسکتا ہے اس کے اندر کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں کرسکتا ہے قرآن حکیم آج تک محفوظ رہا ہے اور تا قیام قیامت محفوظ رہے گا کیا مجال کہ اس کے کسی ایک حرف کے اندر تبدیلی کی جا سکے اور اس کے کسی قانون کو بدل جا سکے اور اس کے کسی اصول کو چیلنج کیا جا سکے قرآن کا کوئی بھی اصول ایسا نہیں ہے جس کو کوئی بدل سکے اور اس کو کوئی چیلنج کر سکے یہ تھا چوبیس میں بارے کا خلاصہ اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين ملنکہ ملنکہ